بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہماری بزنس مینجمنٹ اور انڈسٹریل ایکنومکس کی فرسٹ کلاس ہے اور یہ جو آپ کی کلاس ہے آپ کو اس میں ہم نے انٹروڈکٹری ٹرمز کے بارے میں کچھ بتانا ہے تاکہ آپ اپنے آنے والے لیکچرز میں بزنس مینجمنٹ اور انڈسٹریل ایکنومکس کی ڈیفرنٹ کانسپس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اپنی بک کے اندر یہ چیپٹر نمبر ٹو ہوگا آپ کا جس کا ٹائٹل ہی بیسک کانسپٹس آف ایکنومکس کے نام سے ہے اور اس کے اندر ایک آوٹلائن آپ کو دی گئی ہے کہ جس میں چھے کانسپٹس جو ہیں وہ آپ کو بتائے گئے ہیں جس میں سب سے پہلے ہمارا آرہا ہے یوٹیلٹی اس کے بعد انکم ہے ویلت سیونگز انویسٹمنٹ اور انڈ پر ویلیو آ جاتا ہے اس کو ون بائی ون ہم دیکھیں گے سب سے پہلے آج ہم جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یوٹیلٹی یعنی کہ افادہ یوٹیلٹی is a term in economics that refers to the total satisfaction received from the consuming of good or service یعنی کہ کسی چیز کو استعمال کرنے سے کسی چیز کو یوٹیلائز کرنے سے جو آپ کو تسکین ملتی ہے اس چیز کو ہم افادہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اس کے دیگر اس کے جو explanation ہے اس کی تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ جب بھی کسی چیز کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کے لیے ہم اس چیز کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں اس حوالے سے یہ بات ضروری ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے جتنے بھی economics کے concepts ہیں وہ یوٹیلٹی کے concept کو سمجھتے ہوئے زیادہ clear ہوں گے اور ان کو آپ اچھے طریقے سے understand کر پائیں گے یوٹیلٹی کو ہم ایک want satisfying power بھی کہتے ہیں کسی بھی commodity کی یہ ایک want satisfying power ہوتی ہے یعنی کہ آپ کی ایک wish آپ کی ایک خواہش پوری ہوئی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ یوٹیلٹی gain کر لی یا attain کر لی اس سے آگے اگر آپ دیکھیں تو کچھ examples جن کو ہم coat کر سکتے ہیں جیسے کہ کسی چیز کا آپ کے استعمال میں ہونا جیسے کہ گاڑی جیسے mobile یا آپ کوئی چیز کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں تو یہ بھی یوٹیلٹی میں ہی آتا ہے اس کے علاوہ آپ اپنا right استعمال کرتے ہوئے کسی کو vote دے رہے ہیں تو یہ بھی اس کی utilization میں شمار ہوتا ہے آگے جو ہمارے پاس concept ہے وہ یہ ہے کہ یوٹیلٹی میں اور benefit میں کیا فرق ہے اور یوٹیلٹی اور satisfaction میں کیا فرق ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے یوٹیلٹی اور benefit کی تو یوٹیلٹی کو اردو میں ہم افادہ کہتے ہیں اور benefit کو کہتے ہیں افائدہ اور اس concept کو ایک ہی line جو ہے وہ اچھے طریقے سے distinguish کرتی ہیں اور اس کو جو ہے وہ explain کرتی ہے وہ یہ ہے کہ افادہ ہر چیز کا ہوتا ہے لیکن فائدہ ہر چیز کا نہیں ہوتا جیسے کہ poison poison کی example ہم لیتے ہیں افادیت تو زہر کی بھی ہے یوٹیلٹی تو زہر کی بھی ہے کیونکہ مختلف جگہوں پر مختلف دوائیوں میں میڈیسنز میں یا مختلف اور قسم کے کاموں کے لیے ہم poison کو use کرتے ہیں لیکن اگر ہم benefit کی بات کریں تو ایک عام human being کے لیے استعمال کرنے میں benefit نہیں ہے یہ اس کا جو ہے وہ drawback ہو سکتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ افادہ ہر چیز کا ہوتا ہے لیکن فائدہ ہر چیز کا نہیں ہوتا دوسری طرف آ جاتے ہیں utility and satisfaction کے اوپر یعنی کہ افادہ اور تسکین میں کیا فرق ہے تو افادیت کے بارے میں تو ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں satisfaction جب ہوتی ہے کہ جب آپ اس چیز کو استعمال کر لیں یعنی کہ افادہ تو رہے گا چاہے آپ اس کو استعمال کریں یا نہیں کریں چیز کے اندر افادہ تو ہے لیکن فائدہ جب ہوگا جب آپ کو جب آپ اس کو utilize کر لیں گے اور satisfaction کب ہوگی utilization کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہم forms of utility کی بات کرتے ہیں کہ اقسام کتنی ہے افادہ کی تو اس میں سب سے پہلے ہے کہ utility depends upon the human wants یعنی کہ utility جو ہے وہ انسانی خواہشات کے اوپر اس کا انحصار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ utility اسی وقت ہوگی جب آپ کسی چیز کو استعمال کرنا چاہیں گے اگر آپ بیمار نہیں ہیں آپ کے لئے medicine کی کوئی utility نہیں ہے لیکن اگر آپ بیمار ہیں تو وہی medicine آپ کو بہت زیادہ قیمتی معلوم ہوتی ہے اس کے بعد آتا utility depends upon knowledge یعنی کہ اگر آپ کو کسی چیز کے استعمال کا علم نہیں ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز میرے لئے فائدہ مند نہیں ہے لیکن جیسے ہی آپ کو اس کے بارے میں knowledge ہو جاتا ہے آپ اس کے بارے میں جان جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز میرے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے نیکسٹ آجاتا utility depends upon usage یعنی کہ استعمال پر انحصار ہم جن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں وہ چیزیں ہمیں زیادہ فائدہ مند لگتی ہیں اور جن چیزوں کو ہم استعمال نہیں کرتے وہ ہمیں اتنی فائدہ مند نہیں نظر آتی اس کے بعد آتا ہے utility depends upon form قسم کے اوپر انحصار یا شکل کے اوپر انحصار جیسے کہ لکڑی کی اگزامپل لے لیتے ہیں جنگل کے اندر لکڑی اگر ایسے ہی useless پڑی ہوئی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن جیسے ہی اس کے form چینج کر کے ہم اس کو وڈ کے فرنیچر میں convert کر دیتے ہیں یا اس کو ہم مختلف قسم کی چیزوں میں convert کر دیتے ہیں decoration pieces میں convert کر دیتے ہیں تو اس کی جو utility ہے وہ بھڑ جاتی ہے اس کے بعد next آ جاتا ہے utility depends upon time time کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ اکثر اوقات وقت کے ساتھ ساتھ موسم کے ساتھ ساتھ چینج ہونے سے utility جو ہے وہ چیزوں کی کم ہوتی اور زیادہ ہوتی رہتی ہے جیسے کچھ چیزیں سردیوں میں زیادہ کار آمد ہوتی ہیں زیادہ فائد آمد ہوتی ہیں اور وہی چیز گرمیوں میں کم استعمال ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح سے utility جو ہے وہ اس کا place کے اوپر بھی انحصار ہے یعنی کہ اس کے آپ کے جو جگہ ہے اس کے اوپر زیادہ انحصار ہے کہ وہ کس جگہ پر پائی جا رہی ہے sometimes اگر آپ یوں دیکھیں کہ ایک book ہے جو کسی unperd شخص کے پاس ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے لیے کیونکہ وہ اپنی صحیح جگہ پر نہیں ہے اور وہی کتاب اگر کسی library میں ہوگی یا کسی پڑھلے کے شخص کے پاس ہوگی تو اس کی utility بھڑ جائے گی then comes utility depends upon ownership ملکیت پر انحصار ہوتا utility کا ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ اس کی utility کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ کے لیے اس چیز کی افادیت جب ہی ہوگی جب وہ آپ کی ملکیت میں ہوگی جب وہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ تھا آج کا introductory lecture اور ہم نے آج chapter number 2 سٹارٹ کیا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گے till next lecture اللہ حافظ